بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں دیئر سٹوڈنٹ آج ہم کلاس ٹینٹھ کا ایکسیس آئیز ون پوائنٹ تھی کا کوئسچن نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کوئسچن نمبر ون ہے سالف دا ایکویجنز کچھ ایکویجنز کو ہم نے سالف کرنا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایکویجن ہے تو ریز ٹو پاور تو ایکسی ریز ٹو پاور فور ہور مائنس ایکسکیئر پلاس فائی ایکوال ٹو siihen اب سٹوڈنٹ ہم نے سب سے پہلے اس ایکویجن کو کوارڈریٹک ایکویجن میں کجھارٹ کرنا ہے تو یہ ہم اس کو ریریٹ کریں گے eldest بڑا معنیس ایکسکیئر کا ہور سکیئر مائنس 11 اسکیئر پلاس ایکوال ٹو ایکسکیئر پورار ٹو اب ہم سپوز کریں گے لیٹ ایکسکیر ایکسکیئر ایکسکیئر کریں گے اب یہ بن جائے گا ٹو وائے سکیئر مائنس الیون وائی پلاس فائی اب ڈیر سٹوڈنٹ اس کو جو ہے ہم تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ایک واڈرڈ ایک کوئیزن بن گئی ٹو وائے سکیئر مائنس الیون وائی پلاس فائی تو ہم اس کو فیکٹرائز کر سکتے ہیں ہم کیسے فیکٹرائز کر سکتے ہیں اگر ہم ٹو کو فائیب سے مرٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس ٹین بنتا ہے ٹین کو وان سے مرٹیپلائی کریں تو یہ بھی ہمارے پاس ٹین بنتا ہے تو یہ والا فیکٹر ہم جو ہے لے سکتے ہیں یہاں پہ تو ہم لکھیں گے ٹو وائے سکیئر مائنس ٹین وائے مائنس وائے پلاس فائیب ایز ایکار ٹو زیرو اب ڈیر سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے مائنس ٹین وائے اور مائنس وائے تو یہ الیون وائے بن جاتا ہے مائنس کا سو ہم اس کو سول کریں گے ٹو کو ہم ٹو وائے کو ہم کامل لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا وائے اور یہ بن جائے گا فائیب اسی طریقے سے یہاں پہ مائنس وان کامل لیں گے تو یہ وائے وائے مائنس فائیب اس طریقے سے بن جائے گا اب ڈیر سٹوڈنٹ ہم اس میں اس ٹرم میں سے اس ٹرم میں سے وائے مائنس فائیب کامل لے لیتے ہیں اور باقی ہمارے پاس یہ بن جائے گا وائے مائنس وان تو یہ ہمارے پاس اس ہم میری ترکے سے اڈیسٹمنٹ بنی سٹوڈنٹ ہم جو ہے لیکس سکتے ہیں کہ واہ مائنس فائیب اس ایکور ٹو زیرو سو واہ ایک چیز اور دوسری چیز ہم لیکس سکتے ہیں تم وائے مائنس وانے از ایکور ٹو زیرو سو ٹو وائے ڈیور ٹو وائے ایک ایک بیجورن ہمارے پاس یہاں Y کی بن گئی جو کہ 5 ہے اور ایک ویلیہ ہمارے پاس جہاں پہ Y کی بن گئی جو کہ 1 by 2 ہے تو ہم اس کو مزید سالو کریں گے ہم مزید سالو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ Y is equal to 5 اب Y کی جگہ ہم وہی واپس سے ویلیو پورٹ کرتے ہیں Y کی جگہ وہ ہے X square تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا X square is equal to 5 اب اس کا اگر یوں لے لیتے ہیں سکوئر روٹ لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا X is equal to plus minus 5 ایک چیز اور دوسری چیز ہم یہ لے سکتے ہیں کہ Y is equal to 1 by 2 اگر ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں Y is equal to Y کی جگہ ہم میرے پورٹ کریں گے X square یہ X square ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے 1 یہ سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ویلیو بنی تھی 2 Y minus Y 2 Y minus 1 یہاں پہ لی تھی اور اس کو ہم نے آگے Y کی ویلیو فائنڈ کر لی تھی اب یہ بن جائے گا X square 1 by 2 ٹھیک تو اب اس کا ہم جب سکیار روٹ لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا X is equal to plus minus 1 by 2 under the root 2 اب اس کو ہم solution set میں لکھ لیتے ہیں ہم لکھیں گے plus minus 5 under the root 5 اور plus minus 1 by under the root 2 اس طریقے سے ہم نے یہ question solve کیا dear student next question کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے 2 X raised to power 4 اور is equal to 9 X square minus 4 تو اس طریقے سے ہم اس question کو کر سکتے ہیں 2 X raised to power 4 اور اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے تو 9 X square اور یہاں پہ plus 4 تو اس طریقے سے ہو جائے گا ان values ہم یہاں پہ لے کے آئیں یہ minus ہو جائے گی یہ plus اسی طریقے سے ہم اس کو پہلے قوارڈٹ ایکوئیزن میں convert کریں گے اس طریقے سے جیسے کہ پچھلے question میں ہم نے کیا تھا اور plus 4 یہاں پہ لکھیں گے اب یہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ let X square is equal to Y تو ہم یہ بن جائے گا 2 X square minus 9 Y plus 4 تو دیر سٹوڈنٹ اس طریقے سے ہم اس کو factorize کریں گے 2 اور 4 کو multiply کریں گے 2 multiply 4 is equal to 8 اور 8 منزار 8 تو یہ بن جائے گا ڈیر سٹوڈنٹ 2 X square minus 8 Y minus Y plus 4 تو ڈیر سٹوڈنٹ اب یہاں پہ ہم 2 X common لیں گے تو یہ بن جائے گا X minus 4 اور یہاں پہ 1 common لیں گے تو Y minus 4 بن جائے گا تو ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ X minus 4 کو common لیں لیتے ہیں اور یہاں پہ 2 X minus جائے گا ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ لے کے آتے ہیں اب یہ X minus 4 جو ہے یہ 0 کے equal ہے اسی طریقے سے 2 X minus 1 جو ہے یہ بھی 0 کے equal ہے X is equal to 4 ہو جائے گا اور یہاں پہ 2 X is equal to 1 ہو جائے گا تو ڈیر سٹوڈنٹ چونکہ ہم نے Y کی value X کے اپوٹ کیا تھا یہ یوں لکھنا چاہیے یہ بھی یوں لکھنا چاہیے X square لینا چاہیے ہمیں ڈیر سٹوڈنٹ ایک چیز ہم نے ڈیر سٹوڈنٹ ایک چیز ہم نے یہاں پہ mistake ہو ہی یہ X square نہیں Y square ہو نا چاہیے چاہیے یہ بھی Y square ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے یہ بھی Y اور یہ بھی Y اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس بن جائے گا Y minus 4 اور یہ 2 Y minus 1 ٹھیک ہے یہ سٹوڈنٹ اور یہاں بھی ہمارے پاس بن جائے گا Y minus 4 is equal to 0 Y is equal to 4 اور یہاں بھی بن جائے گا 2 Y is equal to 2 Y minus 1 is equal to 0 2 Y is equal to 1 Y بن جائے Y is equal to 1 by 2 تو اب dear student ہم اس کی values put کر سکتے واپس سے Y is equal to 4 ہے Y is equal to 4 ہے تو Y کی جگہ لکھیں X square is equal to 4 اور یہاں بھی ہم اس کا square لیں گے یہاں بھی اس square لیں گے تو یہ بن جائے گا plus minus 2 اور اس طرحے سے دوسرا افیکٹو ہمارے دوسری بھی جو تھی وہ ہے X square is equal to 1 by 2 تو اس کا بھی square روٹ لیں گے اور اس کا بھی square روٹ لیں گے تو یہ بن جائے گا X is equal to plus minus 1 by under the root 2 اس کو solution set میں لکھیں گے تو plus minus 2 اور یہ plus minus 1 by under the root 2 تو dear student یہ ہم نے اس کا solution لے دیا اس کو find out کر لیا تو یہاں پہ ایک mistake ہوئی تھی جو آپ نے نہیں کرنی dear سٹوڈنٹ question number 3 کی طرف چلتے ہیں جو کہ 5 X raised to power 1 by 2 is equal to 7 X raised to power 1 by 4 minus 2 تو equation کو پہلے rewrite کر لیتے 2 X raised to power 1 by 2 اس کو یہ پہ لے آتے ہیں تو یہ X raised to power 1 by 4 اس ہی طریقے سے یہ 2 ہو جائے گا یہاں پہ تو dear student ہم suppose کرتے ہیں let X equal X 1 by 4 is equal to Y ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر اس کو ہم calculate کرتے ہیں مطلب یہاں اس کا square لے لیتے ہیں X 1 by 4 dear student x raised to power 1 by 4 is equal to Y یہ suppose کیا ہم نے اسی طریقے سے اگر X raised to power 1 by 4 Y کے اقوال رکھتے ہیں ٹھیک ہے Y کے اوپر رکھتے ہیں Y کے اقوال رکھتے اور اس کا بھی square لے لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا X raised to power 1 by 2 is equal to Y square ایک value پاور 1 by 2 کی value بھی مل گئی اور X raised to power 1 by 4 کی value بھی ہم مل گئی تو ہم لکھیں گے 5 Y Y square minus 7 X plus 2 is equal to 0 اب 5 کو 2 سے multiply کریں 5 2 are 10 اور یہ ی فیکٹر ہمارا یہ پر لکھا جا سکتا ہے تو ہم لیکھ سکتے ہیں Y 5 Y square minus 5 Y minus 2 Y plus 2 real student جو mistake پچھلے question میں کی تھی جہاں بھی وہ ہی ہو رہی تھی جہاں پہ لکھنا تھا minus 7 Y تو اب ہم 5 Y جہاں پہ common لیتے ہیں تو یہ 5 minus Y minus 5 minus 2 یہاں پہ ہم نے 5 Y common لیا تو یہ بن جائے گا Y minus 1 بن جائے گا ادھر سے 2 common لیں گے تو Y minus 1 بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس دو فیکٹر بن گئے اب دو term ہمارے پاس یہاں پہ بن گئے اب یہاں سے Y minus common لے سکتے ہیں تو یہ بن جائے 1 Y minus 2 تو یہ ہمارے پاس دو فیکٹر بن گئے اب Y minus 1 بھی 0 کے equal ہیں اور 5 Y minus 2 بھی 0 کے equal ہیں اب ہم یہاں سے Y کی وی ج فائنڈ کریں گے اور یہاں سے بھی Y کی وی فائنڈ کریں گے تو dear student یہ ہم لکھیں گے Y minus Y equal to 1 اور یہاں پہ 5 Y is equal to 2 اب یہاں پہ 1 ہے اور یہاں پہ 2 ہے یہ دو ہم نے نمبر بنا لی ہیں اس کے اب Y کی ہم پہ واپس سے return کریں گے یہ ہے Y equal to X raised to power 1 by 4 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے X 1 1 by 4 is equal to 1 اور یہاں پہ لکھیں گے 5 Y کی جگہ ہم لگ سکتے ہیں 2 by 5 اور Y کی جگہ ہم لکھیں گے X ریز to power 1 by 4 4 is equal is 2 by 5 ۔ 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 پاور ٹیکنگ پاور فور آن بوت سائیڈز بوت سائیڈ اب یہ بن جائے گا ایکس وان پی فور یہاں پہ فور لیں گے اور یہ بھی ٹو بائی فائیو اس کی پاور بھی فور لیں گے تو یہ فور جو ہے یہ بان بھی فور سے کینسل ہو جائے گا یہ ایکس اور ٹو کی پاور بھی فور اور فائیو کی پاور بھی فور تو یہ سٹوڈنٹ یہ بن جائے گا اگر ٹو کو فور ٹائم ملٹیپلائی کریں تو یہ سکسٹین بن جائے گا اور فائیو کو فور ٹائم ملٹیپلائی کریں تو یہ سکس ٹوانٹی فائیو بن جائے گا تو ہمارا سلوشن سیٹ بنے گا وان اور سکسٹین ڈیوائزڈ بائی سیکس ہنڈرین ٹوئنٹی فائی یہ ہمارا سلوشن سیٹ ہے اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو کافی سمجھ آیا ہوگا اور ڈیر سٹوڈنٹ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے بہت محنت کے ساتھ بنائی جاتی ہے ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے اس کے لیے کافی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فیزیکل پڑھانے میں اور اس طریقے سے یوٹیوب پہ یا آن لائن پڑھانے میں کافی ڈیفرینس ہے جب ہم فیزیکل ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی باہر سے لاؤڈ سپیکر کی آواز آتی ہے یا کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کوئی باہر کی آواز آتی ہے یا کوئی لائٹ کا پرابلم ہوتا ہے بجلی کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا اس لیے ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے تو آپ لائک ضرور کیا کریں اور اس کے متعلق اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو وہ کمیٹ کر کے ضرور پوچھا کریں تو جس کو میں ڈیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا کروں گا تو مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور تینک یو سو ویری مچ اور اللہ حافظ